وہ اس مسجد کو اپنے اببہ کی جاگیر سمجھنی شروع کر دیتے ہیں وہ یہاں پر تمام ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام کی روح میں غلط ہوتے ہیں جو حجرہ جو وہاں کے امام صاحب کو دیا جاتا ہے اس میں غیر قانونی طریقے سے ایک عورت کو لاکر رکھ دیتا ہے جس کو یہ اپنی بیوی بتا اب تھمکیاں دی جارہی ہے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے ہماری بی جے پی میں بہت بڑی جان پہچانے ہیں ہم آر ایسس والے ہیں اور جس طرح وقت کی پروپٹی آج جو وقت جو ہے ہمارے رادار پہ سرکار کے رادار پہ اس کی ہوئی اللہ کا گھر ہے ان کے اببہ کا کوئی پروپٹی نہیں ہے جس پر یہ بی جے پی کے نام پر ہولڈ کر لیں اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ السلام علیکم میں آپ کے سامنے ایک بار پھر اوکلا سے ایمنیز بھی ہی آج میں ایک بہت اہم مدہ لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے سامنے ایک گوہار لے کر آئی ہوں میں اوکلا میں رہتی ہوں شاہین باغ بہت فیمس جگہ شاہین باغ میں ایک مسجد ہے محمدی مسجد جو محمدی مسجد شاہین باغ کے غیور نوجوانوں نے وہاں کے موت بر شخصیتوں نے ذمہ داران نے اپنی پیسوں سے بنوائی تھی وہ مسجد بڑی کامیاب چل رہی تھی پھر اس کے بعد کہتے ہیں نامعلوم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایک مفتی سخاوت کو وہاں پر اپائنٹ کرا جاتا ہے مفتی سخاوت جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوتے لیکن بعد میں پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا لالچ آتا ہے وہ اس مسجد کو اپنے اببا کی جاگیر سمجھنی شروع کر دیتے ہیں وہ یہاں پر تمام ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام کی روح میں غلط ہوتے ہیں وہ مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مسجد کی کامیٹی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ مسجد کی کامیٹی اور وہاں کے لوگوں کی مرضی کے خلاف ایک مدرسہ قائم کر لیتے ہیں اسی مسجد کے فس فلور پر اور وہاں پر ان لیگل طریقے سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اب آپ کہیں گے بچے تو ان لیگل نہیں پڑھتے جناب ان لیگل یہ ہے کہ وہ مدرسہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ چندہ خوری کر سکیں اور چندے کے نام پر اس مسجد کا ان کے پاس آستانہ اور پرمننٹ ٹھکانہ ہو یہاں پر مادر پانچ سے بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں مسجد کے نگران تمام مہلے والے تمام ماں کی موت برشخصیت ان کو اس بات کے لیے باسپرس کرتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ نہیں مانتے اور پھر فائنالی ان کو مسجد سے نکال دیا جاتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیں مسلمان جیسے لگتے ہیں پر وہ مسلمان نہیں ہوتے اب ان کے چھوٹے بھائی ہیں مفتی وجاہت قاسمی جو بی جے پی آر ایسے میں ہیں وہ یہاں پر دندان آتے ہوئے آتے ہیں اور باقاعدہ دو چار باڈی گارڈ لے کر آتے ہیں انہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی مسجد کے لیے بھی وہ فرضی باڈی گارڈ کو لے کر آتے اور مسجد کی کمیٹی کو وہاں کے لوگوں کو برا بھلا کہہ کر آتے ہیں بات یہی نہیں تمتی پھر یہ اس مسجد کے اوپر کمپلین دے رہتے ہیں کہ میرے بھائی کو اللیگل طریقے سے ہٹایا گیا جناب یہ کوئی وقبورٹ کی تو مسجد نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے اببا پائین کر کر مر گیا اور آپ کے سالی زندگی آپ یہی پر ناک بن کر بیٹھے رہیں گے یہاں لوگوں نے مسجد بنوائی ہے اور جب لوگوں کی مزاج اور آپ کی حرکتیں اتنی غلط اتنی اللیگل اور اسلام کے خلاف ہیں تو کون آپ کو برداشت کرے گا ان کے بھائی جو ہے اس ماملے کو پولیس تک لے جاتے ہیں اور شاہین باک کے میں جا کر تھانے میں جا کر کمپلین کر دیتے ہیں وہ تو ماشاء اللہ الحمدللہ غنیمت جانے کے شاہین باک کے جو ایسچو صاحب ہیں وہاں کے جو تمام نگرہ ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے ہمیں اس میں کوئی انبول کر رہے ہیں اب یہ مفتی وجہات جو ہے یہاں پر نہیں تھمتا وہ کیا کرتا ہے مسجد کے کمرے میں مسجد کا جو حجرہ جو وہاں کے امام صاحب کو دیا جاتا ہے اس میں غیر قانونی طریقے سے ایک عورت کو لاکر رکھ دیتا ہے جس کو یہ اپنی بیوی بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہے آپ بتائیں جب آپ کو مسجد سے نکال دیا گیا آپ کو مسجد سے ہٹا دیا گیا تو آپ اس مسجد پر انلیگل طریقے سے کس طرح ہولڈ کر سکتے ہیں اور جناب دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے ہماری بی جے بی میں بہت بڑی جان پہچانے ہیں ہم آرے سس والے ہیں ہم ایک تامنچ کون سامنچ جو آرے سس چلا رہے ہیں ہم اس میں آگر سر ہیں تو جناب یہ مسجد ہے یہ آپ کی اممہ کا دہیج میں لائیوہ ڈبل بیٹ نہیں ہے جس پر آپ چڑھ کر بیٹ جائیں تو میں بھی دیکھتیوں کہ آپ کس طرح اس پر قبضہ کرتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان یہودیوں سے ان آرے سس والوں سے ہم اس مسجد کو آزاد کرائیں کیونکہ وقف کی پروپٹی نہیں ہے اور جس طرح وقف کی پروپٹی آج جو وقف جو ہے ہمارے راڈار پہ ہے سرکار کے راڈار پہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وقف بوڑ کے اوپر جو ایک نظر گڑائی جو وقف بوڑ کو برباد کرا اسی کے اندر کچھ مسلمانوں نے جو جہودی خسلت کے تھے انہوں نے ہی وقف کو نقصان پہنچایا اور سرکار کی وہاں تک نظر پہنچیں کہ وقف کو کھانا تو اتنا آسان ہے لو ہم بھی کھا لیتے ہیں ہم بھی ڈکار لیتے ہیں تو یہ محمدی مسجد شاہین باغ میں ہے انشاءاللہ سمی الحمدللہ اس مسجد کو ان یہودیوں سے ان دونوں بھائیوں سے نجات دلائیں گے اور میں پوری کوشش کروں گی اور میں جامعہ تھانے سے بھی اور شاہین باغ تھانے سے بھی ریکویس کروں گی کہ آپ پلیس ان دونوں بھائیوں کو وہاں سے نکالیں کیونکہ یہ مسجد چوہے اللہ کا گھر ہے ان کے اببہ کا کوئی پروپرٹی نہیں ہے کہ جس پر یہ بی جے پی کے نام پر ہولڈ کر لیں شکریہ